افغانستان کے گین باز راشد خان کو نیوزلینڈ کے خلاف میچ میں کیوں نہیں ملی گین بازی کی اجازت وجہ آئی سامنے شنیوار کو ٹانٹنس میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کے تیرہویں مقابلے میں نیوزلینڈ اور افغانستان کی ٹیم آمنے سامنے تھی جس میں افغانستان کو شکست جھیلنی پڑی نیوزلینڈ کی مضبوط ٹیم اور اپنے سٹار کھلاریوں کی گیر موجودگی میں افغانستان کی ٹیم پوری طرح سے بکھری ہوئی نظر آئی ایک طرفہ مقابلے میں نیوزلینڈ کی ٹیم نے افغانستان کی ٹیم کو سات وکٹوں سے مات دی میچ میں افغانستان کی ٹیم اپنے طوفانی بلے باز محمد شہزاد کے بنا ہی اتری ساتھ ہی میسٹری سپینر موزیب کو بھی پلائنگ الیون میں جگہ نہیں مل پائی وہیں دوسری پاری میں گین بازی کرنے اتری افغانی ٹیم کو اپنے سٹار گین باز راشد کھان کا بھی ساتھ نہیں ملا دنیا کے سروش ریسٹ سپینروں میں شامل اور آئی سی سی رینکنگ میں تیسرے نمبر کے گین باز راشد کھان اہم مقابلے میں ایک اوور کی گین بازی بھی نہیں کر پائے دراصل بلے بازی کرتے وقت راشد کے سر میں گیند لگنے کی وجہ سے وہ اسہج ہو گیا بعد میں ان کا ٹیسٹ کر آیا گیا اور پھر انہیں گین بازی کرنے اور میچ میں کھیلنے سے منع کر دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ لوکی فرگیوسن نے 34 اوور کی چوتھی گیند پر 138 کی رفتار میں بال ڈالی جسے باؤنسر سمجھ کر راشد کھان نے جھکنے کا پریاست کیا لیکن گیند اٹھی ہی نہیں اور سیدھا ان کے ہیلمٹ پر جا لگی پھر سٹمپ سے جا ٹکرائی جس کے کارن راشد کھان شونے پر آؤٹ ہوئے وہیں چوٹ کی وجہ سے پورے میٹ سے باہر رہے بیورو ریپورٹ اجائے بھارت موسیقی